اسلام علیکم کیسے آپ سے بلوگ آج میں آپ کو سلک ایفیکٹ بتاؤں گی کہ سلک ایفیکٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں کسی بھی کوسٹر میں ٹرے میں ریزن کی کسی بھی پروڈکٹ میں آپ اس ایفیکٹ کو دے سکتے ہیں فی الحال سب سے پہلے میں پور کر رہی ہوں ریزن کو میں نے اس میں ریڈ میکا پاورڈر اور تھوڑا سا الکوہل انگ شامل کیا تھا اور اس کو اچھے سے میکس کر کے میں اس کے اندر پور کر رہی ہوں پور کرنے کے بعد میں اس کو کمپلیٹلی پور کروں گی اس کے بعد میں اس سٹک کے مدد سے سائٹ سے بابلز ریموف کروں گی اگر کوئی بھی بابلز آ جاتے ہیں تو سٹک کی ہلپ سے ہم اسے پوپ آؤٹ کر سکتے ہیں اوپر کی طرف اس کو دکیل سکتے ہیں سٹک کے مدد سے تاکہ ہم جب اوپر آ جائے گا بابل تو ہیٹ کن کے مدد سے ہم اس کو ختم کر سکیں ہیٹ کن آپ نے اچھے سے یوز کرنی ہے تاکہ ریزن میں کوئی بابل جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے کیونکہ اگر کوئی بابل ہوگا تو وہ بعد میں کیا کرے گا کہ وہ ایک چھوٹا سا ڈوٹ بن جائے گا جو کہ ریزن میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اچھا کمپلیٹلی میں ہیٹ کن یوز کرنے کے بعد اب آپ کو بتاؤں گے کہ آپ نے تقریباً اس کو میں نے تقریباً 15 مینٹ کے بعد کر دیا تھا آپ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کوئی بھی وسیلے سکتے لئے کہ میں بس کلنگ ریپ ہے آپ آرام سے اس کو کٹ کر لیں کٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر اس طریقے سے آرام سے اس کو رکھنا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے رنکلز بنانا شروع کر دینے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ بڑے ویفز بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے ویفز بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پر بلکل چھوٹے ویفز دینا چاہ رہی ہوں تو اس لئے میں اس میں زیادہ اس کو پنچنگ کر رہی ہوں یہاں پر پروسیس ختم ہوتا ہے اب نیکس ٹرے کا میں آپ کو پروسیس بتاؤں گی یہ نیکس ٹرے ہمارے پاس یہ ٹرے ڈرائے ہو چکی ہے اور یہ کلنگ ریپ آپ نے اس میں سے اچھے سے اٹھا دینا ہے یہ کسی جگہ پر اگر چپک جائے تو اس کے ہم نے تینشن نہیں لینی ہے اگر آپ اس کے اوپر رزن پور کر دیں گے تو یہ نظر پھر بھی نہیں آئے گا اگر کوئی ایک ادر کوئی اگر آپ کا پیس رہ بھی جاتا ہے میں نے یہاں پر وائٹ میکا پاوڈر لیا ہے اور یہاں پر میں نے اس کو مکس کیا ہے تھوڑا سا میں وائٹ پیسٹ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں تاکہ اس میں تھوڑی سی ڈیپتھ آ جائے ڈارک بھی ہو جائے گا اور ڈیپتھ بھی آئی اسی سے یہ دیکھیں میں اس کے اوپر اس کو پور کر رہی ہوں کمپلیٹلی آپ نے اس ٹرے کو کور کرنا ہے اگین وہی پروسیجر فولو کرنا ہے آپ نے ہیٹ کان کی مدد سے اچھے سے اس کو ہیٹ اپ کرنا ہے اب یہ کمپلیٹلی ٹری جو ہے وہ ڈرائ ہو گئی ہے یہ ہمارا تھرڈے ہے میں اس کو مولڈ سے نکال رہی ہوں بلکل آپ نے پہلے ایجز کو ہٹانا ہے پھر آپ نے ارام سے مولڈ ریموف کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو سلک ایفیکٹ نظر آ رہا ہوگا کتنا خوبصورت جیسا مجھے چاہیے تھا ایکسیکٹلی ویسا ہی آیا ہے اب یہ ایک ٹول ہے جو کہ میں نے دراز سے منگوایا تھا اس کی مدد سے آپ بہت ایزیلی جو آپ کی شارپ ایجز ہوتے ہیں آپ اس کو سمودھ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی آپ کو کسی سینڈنگ کی ضرورت نہیں پڑتی کسی قسم کی مشین کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کو صرف آپ کو یوز کرنا انہیں چاہیے کہ آپ نے ہاتھ دیکھیں کیسے ہاتھوں کے گریپ سے آپ اس کو ریموف کر سکتے ہیں اس کے پاس میں نے اس کو ڈسٹ اوف کر دیا کیونکہ میں نے اس کی کلیر کوٹنگ دینی ہے بیک سائیڈ پہ میں اس کے لیٹکس لگا رہی ہوں لیٹکس اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ جو فرنٹ سائیڈ پہ میں نے کوٹنگ دینی ہے اگر اس کے ڈرپس نیچے آئیں تو آپ کا پروڈک خراب نہ ہو اور وہ ڈرپس بہت ایزیلی بار میں ریموف ہو سکیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی پھر حال کہ میں نے اس کو سپون لینے آپ پلاسٹک کا کوئی سا بھی اگر آپ برش لیں گے تو برش کے ساتھ لیٹکس لگ جائے گا جو کہ بلکل بھی نہیں اترے گا اور آپ کا برش ضائع ہوگا خیر میں نے لیٹکس لگا دیا ہے تقریبا 15 سے 20 منٹ کے بعد لیٹکس ڈرائ ہو کے ایسا ہو جائے گا میں اس کو ہاتھ لگا رہی تو یہ کسی قسم کا چپ چپا ہٹ نہیں ہے میں یہاں پر وائٹ گلیٹر لے رہی ہوں وائٹ گلیٹر اور تھوڑا سمیں ریٹ گلیٹر لوں گی دونوں کو مکس کرتی ہے میں نے اور سٹک کی مدد سے میں ڈاب ڈاب کر کے بلکل ون ون ڈروپ کر کے میں اس کو یہاں پر ایٹ کرتی جاؤں گی اسی طرح سے آپ نے احتیاط کے ساتھ بلکل تھوڑا تھوڑا سا آپ اس کو ڈروپنگ دیں گے جب میں بیچ میں ایک کلیر ریزن ڈالوں گی تو یہ ہلکے ہلکے سے گلیٹر سائٹ سے اندر کی طرف آئیں گے جو کہ بہت پیارے لگیں گے زیادہ گلیٹر مجھے بیچ میں نہیں چاہیے بلکل میں اس کو آہستہ آہستہ سے سب طرف پھیلا دوں گی اور یہ میں نے ایک پہلے سے ہی مولڈ ریڈی کر کے رکھا تھا کلسٹر مولڈ میں جو میں نے لگا دیا ہے یہاں سے یہ دیکھیں میں لیٹکس ریموو کر رہی ہوں یہ میرا سب سے فیوریٹ پارٹ ہے لیٹکس جب ریموو کرو تو یہ اتنا سیٹسوائنگ آپ کو لگتا ہے اتنے مزے کا یہ ریموو ہوتا ہے مجھے یہ پارٹ سب سے زیادہ پسند ہے یہ دیکھیں اور یہ بلکل ایسے ہوتا ہے جیسے ربڑ ہوتا ہے بلکل ربڑ کی طرح ٹری ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں آپ کو اس کا ریویو دیکھتے ہوں یہ دیکھیں کلسٹر کے اوپر میں میں نے تھوڑے سے گلیٹر ڈال دیئے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تاکہ سائٹ سے ہلکا سا گلیٹر اندر جائے گا بہت خوبصور لگے گا بہت پیارا سلک افیکٹ آیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹ میں بتائیں آپ کو کیسا لگا اللہ حافظ